اب آپ کو بتائے رہنما مسلم لگنون مریم وارنگزیب کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو جاری ہے جنرل الیکشن سے پہلے گرفتاریاں کی گئی اور بند کمروں میں صاف پانی کے اندر بیان دینے کے لیے وہ آئے تھے اور ان کو آشیانہ کے اندر گرفتار کیا گیا اور آشیانہ سکیم جو ہے اس میں میں صرف آپ لوگوں کے ذریعے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک روپیہ بھی سرکاری پیسہ ریلیز نہیں ہوا تھا اور ایک انچ زمین بھی پنجاب حکومت کی نئی دی گئی تھی یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیک تھا اور اس کی نشان دہی جو کرپٹ اناثر کی نشان دہی تھی وہ شباز شریف صاحب نے خود کی تھی اور اس وجہ سے یہ پروجیکٹ کینسل ہوا تھا اور یہ پروجیکٹ آگے کی طرف نہیں بڑھا اور انویسٹیگیشن جاری ہے انویسٹیگیشن جاری ہے اور آپ گرفتار کر لیتے ہیں اس کے اوپر نیپ کو جواب دینا پڑے گا اور جو موجودہ حکومت ہے وہ نیپ کو استعمال کر کے نیپ کو استعمال کر کے سیاسی انتقام لینے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ٹوٹ جائے گی ان کا خیال تھا کہ دو بھائی الگ ہو جائیں گے ان کا یہ خیال تھا اور کوشش دی کہ فورڈ بلوک بن جائے گا لیکن کل دو دن پہلے آپ نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھا کہ ہمارے سیاسی ملخالفین کی سیاسی موت ہوئی کیونکہ جب آپ شہباز شریف کو ریپلیس کرائیں گے اسمان بزدار سے تو پنجاب کے لوگ اسی طرح ریاکٹ کریں گے کیونکہ جس شخص نے پنجاب کی خدمت دن رات کی پانچ ہزار سے زیادہ میگا وات کی بجلی بنا کر تمام صوبوں میں بانٹی پنجاب کے پسماندہ علاقوں کو موٹر وے اور سڑکوں کے جال سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا تاکہ جو غریب عوام ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے شہروں میں آسانی سے آ چکے ہیں اور دو سال سے جاری تھی تو جب یہ کیس کی تحقیقات شروعی اس وقت تو آپ کی اپنی حکومت تھی تحقیقات جاری ہے اور تحقیقات جاری ہوتے ہوئے ارسٹ کیا گیا ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر نیب انڈیپینڈنٹ ہے اگر نیب انڈیپینڈنٹ ہے تو وزیر اطلاعات حکومت پاکستان کے اس کے اوپر بیان دیتے ہیں کہ ابھی تو ایک گرفتاری ہوئی ہے آپ کس کو ڈرانا چاہ رہے ہیں یہ گرفتاریاں یہ اعتصاب کے نام پر سیاسی انتقام سے پاکستان مسلم لیگ نور ہر دور سے گزری ہے اور ایک آمیر کے سب سے مشکل ترین اعتصاب سے بھی ہم سرکرو ہوئے ہیں ستر سال میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے ستر سال میں اگر ستر فیصد جو ترقی اور جو پروجیکٹس ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اور شباز شریف کی مہرے اور یہی سب سے بڑا جرم ہے شباز شریف کا کہ انہوں نے پنجاب کے صوبے کی ترقی کی اور وہ لوگ جو اسی عرب کے کھٹے کھوٹ کر آئے وہ نیب کو نظر نہیں آتے کیونکہ وہ لوگ پارٹنرشپ کے اندر ہیں وہ لوگ نیب کے ساتھ اس سیاسی انتقام کی پارٹنرشپ میں ہیں اس لیے ان کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں آٹھ عرب کا پروجیکٹ اسی عرب میں ابھی بھی کھٹے خودے ہوئے ہیں کیسے پہنچا اس کو نیب بالکل انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا عمران صاحب کو ریس نہیں کرے گا کیونکہ عمران صاحب جو ہے وہ پارٹنر ان کرائم ہے اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بواد چودری صاحب جو دن رات ایک تاثر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ہر سیاستدار ڈاکو اور چور ہے اس سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ وہ شاک کاٹ رہے ہیں جس پہ آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں میڈام آپ یہ کہہ رہی ہے کہ نیب کیا ہے وہ سیاسی دن رہن کا نشانہ بار ہے چیرمین نیب آپ کے تائنات کے لیے کیا آپ کو اس وقت یہ نازہ نہیں دیا کہ یہ مستقی میں اس طرح کریں گے آپ رہن کے پورین ٹیگیو یہ تاثر دیا جاتا ہے اور جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم لوگ کوسٹنگ اور جو بیوروکراتک تانیاتیاں ہیں ان میں ہم اپنے جو سیاسی اس کو استعمال کرتے ہیں اثر و رفیس کو ایسا نہیں ہوتا ہم نیک نیت کے ساتھ ان آفیسز کو تانیات کرتے ہیں جو پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب سے موثر ہوتے ہیں لیکن جب وہ اس طرح کے گٹ جو اور کر لیتے ہیں جس کا جس کا آلہ مثال جس کی آلہ مثال شباز شریف کی گرفتاری ہے لیکن میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح سے ملک میں صرف انتشار اور فساد پھیلے گا یہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ خدا کا واسطہ ہوش کے ناکن لے اس طرح کے سیاسی انتقام نہ کرے جو کہ کل ان کو اپنے لیے مشکل پڑ جائے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ایک انویسیگیشن ہو رہی ہے میرے ایک حال میں فوراں بیل دینی چاہیے اور یہ چیزیں جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے آنے چاہیے ایک ریفرنس دائر کرنا چاہیے ناب کو سب سے پہلے جس ریفرنس کے اندر تمام اگر کوئی ایویڈنس ان کو مل گیا ہے ایسا ایویڈنس جو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ گرفتاری کیے وہ ریفرنس میں لکھیں اس ریفرنس کو کوٹ ٹرائل سے گزرنا چاہیے ایک law of court کے پروسس سے گزرنا چاہیے اور اس کے بعد لیکن لیکن کیونکہ کیس ہے ہی نہیں کیس اس لیے نہیں ہے کہ ایک مفروضے کے اوپر کہ اگر یہ پروجیکٹ ایمپلیمنٹ ہو جاتا تو اس میں چودہ بیلین کی کرپشن ہوتی اس مفروضے کے اوپر شباز شریف کو گرفتار کر لیا گیا ہے میرے خیال میں یہ نہایت افسوسناک اور سیاسی تاریخ کا کالا سیا دن ہے مریم ورنگ زیب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی مریم ورنگ زیب کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی